ہلو ویوورز میں ہوں جمیر لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل ویوورز آج کا میرا ٹاپیک ہے آزاد کشمیر میں ہونے والی الیکشن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر میں جیسے بھی ہے لیکن ہر پہنچ سال بعد الیکشن ہوتے ہیں اور لاسٹ الیکشن ہوئے تھے اکیس جولائی دوہزار سونوں کو جس میں مسلم لیگ نون نئے حکمت بنائی تھی اور ان کے پرائیم مینسٹر راجہ فاروق ادھر ہے ٹوٹل جو نشستیں ہوتی ہیں آزاد کشمیر کی وہ فورٹی نائن ہوتی ہیں ان میں سے تھاٹی فور ان کے پاس ہیں پانچ نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں تین تحریک انصاف کے پاس تین مسلم کانفرنس کے پاس دو جماعت اسلامی کے پاس ایک انڈیپنڈنٹ اور ایک جی کے پی پی جمعو کشمیر پیپلز پارٹی جو خالد عبرہم صاحب محروم کی جماعت ہیں ان کے پاس ایک نشست ہے دو تین ایمپورٹنٹ چیزیں میں آپ کو بتانو جا رہا ہوں جو آزاد کشمیر میں ایک تو یہ سب سے پہلے آپ کو نشستوں کی جو تفصیل ہے جیسا کہ آپ کو میں نمتہ ہے فورٹی نائن ہوتی ہیں جس میں سے فورٹی ون جو ہے وہ ڈریکٹلی الیکٹیڈ ہیں اور آٹھ جو ہوتی ہیں وہ ریزرف سیلس ہیں فورٹی ون میں سے ٹوانٹی نائن جو آزاد کشمیر کے ٹین ڈسٹک ہیں اور ٹھارٹی ٹو تاسیلس ان میں الیکشن ہوتے ہیں اور ٹوانٹی نائن جو آزاد کشمیر کے حلقے ہیں ان میں ووٹنگ ہوتی ہے اور وہاں سے ٹوانٹی نائن ایم ایم ایل ای منتخب ہوتے ہیں اس کے بعد اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے بارہ نشستیں ہیں وہ بھی ڈریکٹلی کنٹیسٹیڈ ہیں لیکن وہ پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں اور جو انڈین اکوپائیٹ کشمیری ہیں جو پاکستان میں کئی مختلف شہروں میں آباد ہیں تو وہ ووٹنگ کرتے ہیں کشمیر کے جو الیکشن ہوتے ہیں جمعہ آزاد کشمیر کے اس میں دو تین ٹرنڈ بڑے ہی واضح ہوتے ہیں اور جب سے کشمیر کے چوبیس اکتوبر سن انیس سنتالی سے پاکستان میں حکومت بنی ہے اور ڈیکلیئر کیا تھا حکومت کو اس کے بعد یہ ہے کہ تسلسل ہوتا ہے جو مرکز اسلام آباد میں جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کی ہی منظور نظر گورنمنٹ کشمیر میں آتی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارا عرصہ مارشلہ کا رہا ہے تو اس مارشلہ کی سمجھ لیں کہ عرصے میں زیادہ تر مسلم کانفرنس میں حکومت کی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان کے زیادہ قریب سمجھتے تھے اور فوجی بھائیوں کو بھی ان کے ساتھ خاص انس تھا سردار عبدالقیوں محروم سے تو مسلم کانفرنس گورنوں نے بڑی دیر تک اقتدار میں رکھا اب چونکہ کشمیر میں بھی پاکستانی پہلے صرف پاکستان پیپل پارٹی ہوتی تھی تو کبھی مسلم کانفرنس اور کبھی پاکستان پیپل پارٹی لیکن کیونکہ دوہزار تیرہ کے بعد مسلم نون بھی کافی کشمیر میں ایکٹیو ہے اور پھر سولوں میں انہوں نے حکومت بنائی اور اب یہ ہے کہ تحریک انصاف دوہزار سولوں میں انہوں نے تین شس نے لی وہ صحبت ان کیسی خبر پر اختنگاہ میں حکومت تھی اب بھی ان کی مرکز میں بھی یہ ہے اور پانجاب میں بھی یہ حکومت ہے تو اس ان الیکشن میں کافی چانزز ہیں کہ آزاد کشمیر میں آنے والی حکومت جو ہوگی وہ تحریک انصاف کی ہوگی کیونکہ یہ ایک سیدھا سیدھا سمجھ لے کے فارمولہ ہے مرکز میں جس کی حکومت ہوتی ہے آزاد کشمیر میں وہ اسی کی حکومت ہے جیسے کہ آپ نے جی بی میں دیکھا پہلے پیپل پارٹی کی حکومت تھی آٹھ سے تیرہ تک تو پیپل پارٹی کی جی بی میں حکومت تھی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جی بی میں تو جی بی میں ان کی حکومت تھی اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو جی بی میں بھی ٹلگل تستہ میں پاکستان تعلق انصاف کی حکومت ہے تو زیادہ چونت سے یہی ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی آہ اونے والی حکومت تعلق انصاف کی ہے اور جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آہ اپنے اخباریں سوشل میڈیا کہ خاص کر کے جی سلکے سے میرا تعلق ہے کشمیر کے اللے بیس پونچ پونچ سے تو وہاں پہ سگیت یکتائی صاحب وہ مسلم کانفرنس کے ٹکٹ اولڈر تھے اور وہ جا کے طریقہ انصاف میں شمل ہو گئے ہیں اور طریقہ انصاف کا وہ مفلر یا مشہور امران خونر کسی کو گلی میں ڈالتا ہے پتہ نہیں کیا سمجھ کے لیکن وہ ان کے گلی میں بھی ڈالا ہے انہوں نے کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا خیتہ ہو بڑا فنی بی ایویر ہوتا ہے لوگوں کا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ وہ جب بھی الیکشن قریب آتے ہیں تو پہلے تو یہ ایک تھا کہ آر جیسے کہتے ہیں اردو میں وہ پھولوں والے آر پھلے پھول سے پہلے نوٹوں کے آر وہ گلے میں ڈالے جاتے تھے ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسرے میں شمل ہوتے ہیں اور وہی لوگ ایک جو پچھلے پہنچ سال مسلم کانفرنس میں ہوتے تھے اگلے پہنچ سال اگر پیپل پارٹی کا دعا لگ گیا تو وہی آر اتار کی تو پیپل پارٹی میں شمل ہو جاتے تھے اسی طرح اپنے سین میں کبھی آپ کے گھروں کے چھتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا چھوڑے چھوڑے پروگرام ہوتے ہیں اور جو لوکل انکومبنٹ جو ایم پی ایم ایم ایل ای ہوتا ہے اس کے ساتھ اور پھر جو نئے ہونے والے ہوتے ہیں لوگ اور جن کا مرکز میں ہونے کا چانس ہوتا ہے کہ کشمیر گون کی حکم دونے گی ٹولیوں کی شکل میں پھر وہ شامل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے لوگ وہ جو ریڈ مفلر ہے ایم 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 پھولیوں کے آر تو نہیں پیناتا تو اس نے کوئی نیا طریقہ نکالا ہوئے تو وہ یہ ہے کہ وہ گلی میں ڈالتا ہے اور اس کے بعد لوگ طریقہ انصاب میں شامل ہو جاتے ہیں اب یہ ہے کہ یہ جیسے کہ پیبل پارٹی کے ساتھ شامل ہوئے پھر مسلم لیگنون کے ساتھ شامل ہوئے پھر ابھی تحریک انصاف کو بلکل آخری لمحے میں اور شاید ابھی ابھی بھی کچھ سیٹ ہیں میرے خیال میں تحریک انصاف نے سائی ٹکٹ ابھی تک ناؤنس نہیں کیے وہ بھی ویٹ کر رہے ہوگے جیسے ہکمت ختم ہو تو شاید کوئی ایک دو منسٹر بھی وہاں سے فارغ ہوگے دوبارہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑے ہیں تو یہ ایک ستم ضریفی ہے ہمارے عوام کے ساتھ کہ پہنچ سال ایک جماعت میں حکمت کر کے اچھا وہاں پہ ہمارے کشمیر میں کوئی ایم ایل اے جو سٹنگ ہوتا ہے اس سے کوئی پوچھنے کا بھی رواج نہیں ہے کہ بھئی پہنچ سال تم نے کیا کیا ہے کوئی ترقیاتی قوم نہیں ہماری روڑیں خستال نہ وہاں پہ آسپیٹل بی ایچ ایو نہیں ہے اگر ہیں تو وہ ڈاکٹر نہیں ہیں آسپیٹل تو ہی نہیں رابنپنڈی کے متحاج ہیں سارے لوگ اور کئی لوگ راستے میں بچارے دم توڑ دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے لوگ کوئی پرواہ نہیں باہر باہر کے ان کے بہن بھائی کسی کا کسی کا والد باہر موکریوں کرتے ہیں تو وہاں سے ساری ایکونمی کشمیر کی یہی ہے بس جو فارم ریمیٹنسز لوگ یہاں سے بچاری محنت مزدوری کر کے ہم سب لوگ یہاں سے پیسے بیچتے ہیں وہاں پہ وہ ایک ہوتل کی طرح کشمیر کا نظام ہے جیسے آپ ہوتل میں جا کے پیسے لے کے پیسے دے کے کھونوں کھا کے آ جاتے ہیں کشمیر میں بھی اسی طرح ہے بزاروں سے سماؤں اٹھا کے بس یہ ہے کہ گھر میں پکتا ہے واقعی ایک ایک چیز وہ بزار سے جاتا ہے سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کی ذریعے ہمارے کافی سارے دوست ایجوکیٹ بھی کرتے رہتے ہیں اپنے لوگوں کو اور کافی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے انہوں نے کرنا تو کچھ نہیں ہوتا تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے علاقے سے اس بندے کو منتخب کرو جس جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ شاید آپ کے جو بنیادی ضروریاتیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا یا کسی کونم سازی کا حصہ بنے گا ویسے بھی یہ تو اسمبلی بے اختیار ہوتی ہے اتنا کوئی خاص اختیار اس کے پاس نہیں ہے لیکن جو بیٹھ کو چھوٹی موٹی ترقیاتی سکیمیں ہیں کوئی پانی کی کوئی روڑ کی کوئی اسکولوں کی کوئی چھوٹے جو بی ایچیو ہوتے ہیں یا ٹی ایچ کیو ہوتے ہیں کم از کم وہ تو اپنی جگہ پہ لگے یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے یہ ایک ان سے جب وہ ووٹ مانگنے جائے تو یہ پوچھیں ضرور اور پولٹیکل کلچر ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا خطہ ہے سب سے زیادہ پیس مانگی کی طرف جا رہا ہے یعنی کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے آپ کسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں جماعت نے آپ کو اتنا عزت دی ہے آپ کچھ نہیں تھے جماعت کی وجہ سے آپ ایم پی ایم ایل ای بنتے ہیں ونیسٹر بنتے ہیں اور پھر آپ یہ ہے کہ جب نیکسٹ الیکشن آتا ہے تو آپ بڑے بے شرموں کی طرف سے ترہا جا کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمارے لوگ بھی جتھے کی جتھے طولیوں کی طولیوں کی شکل پر اسی بندے کے ساتھ پر آگلی جماعت میں چلے جاتے ہیں بھائی کوئی آپ کا کوئی کوئی کانشنس ہے کوئی کوئی ضمیر نوم کی چیز ہے آپ دیکھیں بھائی ان لوگوں نے آپ کو کیا دینا ہے کسی جگہ تو کوئی پرنسپلی سٹینڈی لگیں آزادی کی باتیں کرتے ہیں ہم سارے لوگ لیکن یہ ہے یہ بنیادی چیز ہے یہ تو ووٹ تو ہمارے اختیار میں ہے مزکم ایسے بندے کو دیں جو آپ کے ساتھ اس کا کچھ حصول تو ہو نا یہ ویڈیو ویورز بہت لمبی ہو گئی ہے باتیں تو بہت کرنے کی اور میں اس پہ ویڈیوز بناتا رہوں گا لیکن یہ سمجھتا ہو کہ ہم سب کی سوشل رسپنسپلیٹی ہے کہ اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں ووٹ جو ہے وہی سکیسویں صدی میں بیڑ بکریوں کی طرح جماعتوں میں نہ شامل ہو اور اتصاب کرے لوگا پوچھ ہے کہ بھائی پہنچ سال تمہیں ووٹ دیا تھا تم نے کیا کیونٹی ہے اور ایسے بندے کو تو بالکل ووٹ نہ دیں جو یہ ایک پارٹی کا ٹکٹ لے کے دوسری پارٹی میں بالکل آخر میں شامل آتا ہے وہ چاہے جو بھی ہو تو جو لوگ اپنی پارٹیوں میں رہتے ہیں جو نا سرد اور گرم میں ان لوگوں کی سپورٹ کرنے چاہیے اخلاق اس سے آپ کی اخلاقی ویلیو کا ہے آپ نے اخلاق کو بہتر کریں تو مسکم تو ایہوک کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آگے بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی اپنو عزیزوں قریب سب کا خیار رکھئے گا اور نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ